خصوصی کمیٹی سے ملصور شدہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ سامنے آ گیا ہے مجاوزہ ترمیم کے مطابق کابینہ کے صدر یا وزیر آزم کو بھیجی گئی سفارشات سے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے نوید اگبر نوید اگبر آگاہ کیجئے گا کابینہ کی ارسال گئی سفارشات پر عدالت نہیں پوچھ سکے گی اس پر کیا ڈیٹیل آر یہ ذرائع مزید کیا بتانے ہیں اس پر جی بلکل دیکھیں سوسی پارلین اکمیٹی اجلاس نے جس متفقہ طور پر جس مساعدہ کے منظوری دی گئی ہے یہ مساعدہ گیارہ سفارہ پر مشتمل ہے اور اس کے مطابق آئینی ترمیم جیسے 26 میں آئینی ترمیم ایکٹ دوہہہ چوبیس سے نام دیا گیا ہے اس میں نائن اے کا اضافہ کیا گیا ہے اور آرٹیکل ایٹیس اور آرٹیکل پورٹی ایٹ اور آرٹیکل ایٹی ون میں جو ہے ترامیم کی گئی ہیں جو دیشن کمیشن بھی ایک قائم کیا جائے گا جس میں وزیر قانون اٹرانی جنرل پاکستان بار کا ایک نمائندہ شامل ہوگا جبکہ اس کے ساتھ ہے جو دیشن کمیشن میں کومی اسمبلی اور سینٹ سے دو دو آرکین شامل ہوں گے جن میں ایک کا حکومت سے تعلق ہوگا ایک کا پوزیشن تعلق ہوگا ایک ایک کا اسی طرح سے کومی اسمبلی اور سینٹ سے جو آرکین ہیں وہ جو دیشن کمیشن میں ہوں گے جو دیشن کمیشن کے ساتھ ساتھ کابینا کی صدریہ دیوان کو بھیجی کی سفادشاہ سے مطلب کوئی عدالت جو ہے وہ نہیں پوچھتے گی اور آرٹیکل ایٹرے میں ترمیم کر کے جو دیشن کمیشن جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں جس میں ایک اور اہم باد یہ ہے کہ چیف جسدہ پاکستان کا جو تقرر ہے وہ اب ایک خصوصی کمیٹی کرے گی اور خصوصی کمیٹی میں آٹھ اراکین کا تعلق جو ہے وہ کومی اسمبلی سے جبکہ چار کا تعلق سینٹ سے ہوگا اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ تمام حکومت اور اپوزیشن جو ہے ان کے برابر کے اوپر ہوں کسی آئینی معاملے پر حکومی تشجیر نہیں کر سکے گی یہ تجیر جو ہے آرٹیکل دوسر نو میں ترمیم کی تجیر ہے سپریم ٹوزیشن کوسے کی تشکیر میں چیف جسدہ سپریم پورٹ دو سینے مورس ججل اور دو ہائی کورٹ کی چیف جسدہ میمبر ہوں گے چیف الیکشن کمیشن کی مطابق ختم ہونے کے نوے جن تمہا رہ سکیں گے جبکہ نیا چیف الیکشن کمیشن تائینات حکومت جو ہے اس کے حوالے اس کے حوالے سے تائینات کی وجہ آئین کے پورٹ شکر ہوگی آپ کے ساتھ آپ سے جانتے رہیں گے فیل وقت آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا